بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلی پوائنٹ ہم آج کے اپنے سیلی پوائنٹ میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کی پاکستانی میڈیا کی کیا پریورٹیز ہیں پاکستانی اخبارات میں کیا چھپتا ہے اور پاکستانی ٹی وی چینلز کیا دکھاتے ہیں اور آیا کیا یہی میڈیا کا کام ہے اس جبیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً بارہ تیرہ برس پہلے جب جیو ٹی وی چینل کی کے لیے میں ایک ٹریننگ پر کراچی میں تھا ایک ٹریننگ پر اکشاب تھی ہماری تو ہمارے جو ٹرینر تھے جن کا تعلق سینن کے ساتھ تھا انہوں نے ہماری پوری کلاس اس میں مختلف رپورٹرز حضرات موجود تھے ان سے یہ پوچھا کہ وہ مستقبل میں کس قسم کی رپورٹنگ کرنا چاہیں گے ہماری کلاس کے مختلف رپورٹرز نے جو ہماری یو ٹریننگ پر اکشاب تھی مختلف رپورٹرز نے جو جوابات دیئے ان میں سے کسی کا یہ کہنا تھا کہ وہ پولیٹیکل رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں کسی نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا کہ بیبرس پارٹی، مسلم نیواز، پاکستان مسلم نی کارپ، اینکن کسی کا کہنا تھا وہ پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیفنس سپورٹر بننا چاہتا تھا جبکہ کوئی فاران آفیس کی ریپورٹنگ کرنا چاہتا تھا اسی طرح کوئی کرائم ریپورٹنگ کرنا چاہتا تھا جب یہ تمام جوابات دے دیئے گئے تو ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے آخر پر یہ کہا کہ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیپل ریپورٹنگ بھی کرنا چاہتا تھا ناظرین پوری دنیا میں جنرلزم کے اندر پیپل ریپورٹنگ انتہائی اہم سمجھ جاتی ہے آج بھی آپ بیرونی دنیا کی اخبارات اور ٹی وی چینلز کا اگر جائزہ لیں تو وہاں ایک بڑا پورشن وہاں جو لوگوں کے پبلک ایشیوز ہیں ایڈوکیشن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر اور اسی طرح پبلک انٹرس کے جو ایشیوز ہیں وہ ان کے اخبارات اور میڈیا کا جو میجر پورشن ہے وہ ایشیوز کے اوپر ہاں ڈسکس کیا جاتا ہے اور سٹیٹمنٹ اورینٹڈ جیلزم بیانات بازی مہاں کم سے کم ہیں جبکہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس کا اولٹ ہے پاکستانی میڈیا کے اندر آپ اگر تین چار بڑے اخبارات اٹھا کر جائزہ لیں جیسا کہ یہ میرے پاس ایک اخبار ہے نسطر نیا اخبار مانچی ٹو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بیانات ہیں ہیپننگز ہیں اور کچھ تجزیہ ہیں ایک اور اخبار ایکسپس اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہاں بھی آپ کو وہی صورتیال نظر آتی ہے کہ کل کیا ہوا کس نے کیا بیان دیا کل کی کیا بڑی ہیپننگز تھی اور اسی طرح بعض رپورٹر کے تجزیہ جنہیں خبر بنا کر پیش کیا گیا ایک اور بڑا اخبار دنیا یہاں بھی ہمیں بیانات نظر آ رہے ہیں ہیپننگ نظر آ رہی ہیں اور مختف رپورٹر کے تجزیہ نظر آ رہے ہیں جو کہ خبر کی صورت میں پیش کیے گئے پاکستان کا بڑا اخبار جنگ اس اخبار کا جائزہ لیں تو اس نے بھی آپ کو کل کی پورے دن کی ہیپننگز سٹیٹمنٹس اور مختف رپورٹر کے خبر کی صورت میں دیئے گے تجزیہ ہمارے سامنے ناظرین اگر ٹی وی چینل کا ہم جائزہ لیں اخبارات کا جائزہ لیں ہر طرف ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پرائم میسٹر نے آج کیا کہا آرنی چیف نے کانگا دورہ کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا ٹویٹ سامنے آیا کس وفاقی وزیر نے کس کے جواب میں کیا ٹویٹ کیا اور کس وفاقی وزیر نے اپنی پریس کانفرنس میں کس کے مطلق کیا کہا پریس کانفرنس ٹویٹ بیانات پریس ایلیز ہیپننگز یہ تمام تر چیزیں ہمارے میڈیا کا ہمارے ٹی وی چینلز کا اور ہمارے اخبارات کا حصہ ہیں ناظرین اگر آپ غور کریں تو اس میں پیپل ریپورٹنگ کی جو ریشو ہے وہ کم سے کم کیوں ہے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فیل میں ریپورٹنگ کرتے ہیں تو پیپل ریپورٹنگ کرنے کے لیے کسی عوامی ایشوز کے اوپر ریپورٹ بنانے کے لیے چاہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہو ایجوکیشن کے اوپر ہو انوائرمنٹ کے اوپر ہو یا چاہے کسی بھی پبلک ایشو کے اوپر ہو آپ کو محنت کرنی پڑتی آپ اپنے کیمرامین کے ساتھ جا کر ٹی وی چینل کے ذریعے وہ ایک پوری ریپورٹ شوٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں آپ اس کا سٹرپ لکھتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر ایڈیٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کر اس ریپورٹ کو فائنل کرتے ہیں اس کے بعد یہ ریپورٹ ٹی وی چینل پہ آنے ہوتی ہے اخبار کی دنیا میں بھی بلکل ایسا ہی ہے آپ فیلڈ کے اندر دو تین چار لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں یا فون پہ ان سے باتچیت کرتے ہیں مختب لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی سٹوری رائٹ کرتے ہیں پھر ایڈیٹر اس کو ایڈٹ کرتا ہے اور پھر اخبار میں چھپنے کے لیے چلی جاتی ہے یہ دونوں پرسیس چاہیے ایلیکٹرونک میڈیا کا یا اپنینڈ میڈیا کا یہ نسطن لینڈ تھی ہیں جبکہ سٹیٹمنٹس جو کہ آپ کے موبائل میں لینڈ کرتی ہیں ویڈس ایپ کے ذریعے پیر فانفنس کے ٹکر آپ کے پاس مختب گروپس کے اندر آ جاتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سے ٹویٹس اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو نسطن ان تمام چیزوں کو آن ایر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹی وی چینلز اور اخبارات جو ہیں وہ پیپل ریپورٹنگ کو چھوڑ گیا سٹیٹمنٹ اورینٹڈ ریپورٹنگ اور ہیپننگز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اندر زیادہ تنخواہیں لینے والے لوگوں کو بھی فارق کر دیا گیا کیونکہ یہ تمام تار کام کرنے کے لیے یونیورسٹی کے بہت کم تنخواہ پر رکھے گئے جو نئے سٹوڈنٹس ہیں جو نئے ریپورٹر حضرات ہیں وہ آپ کا یہ مکمل کام کر سکتے ہیں اگر انہوں نے صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ آج چیف جسٹس کے عدالت کے اندر ریمارکس کیا تھے آج کس وفاقی وزیر نے کیا بیان دیا یا آج کس پیس پنفس کے اندر کیا ٹکرز آئے تو یہ بات یقیناً ان کے لیے آسان ہے جو کہ وہ ویٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ناظرین اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی 2011 کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے جو لاہور میں ہوا ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر پیپل رپورٹنگ کی ریشو نسبتاً زیادہ تھی اور سیاستدانوں کے محنات پریس کانفرنس ان کے جلسے نسبتاً کم لکھائی جاتے تھے رپورٹرز محنت سے رپورٹنگ کرتے تھے اور مختلف پبلک ایشوز کے اوپر پیکجز، فیچر سٹوریز اور انویسگیٹیو سٹوریز بھی ہمارے بڑے ٹی وی چینلز جیو سما اے الوائے دنیا اور ایکسپریس کا حصہ بنا کرتی تھی لیکن عمران خان کے 2011 کے جلسے کے بعد لائیو رپورٹنگ کا انصر جو ہے وہ بڑھ گیا اور ٹی وی چینلز تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پھر 2014 کے دھرنے کے اندر باقاعدہ دو بڑے ٹی وی چینل پارٹی بن گئے ایک ٹی وی چینل جو ہے عمران خان کے دھرنے کو سپورٹ کرتا رہا اور دوسرا ٹی وی چینل سخت تلیم مخالفت کرتا رہا اور 2018 کے انتخابات کے قریب یہ دونوں بڑے ٹی وی چینلز ایک بار پھر کھل کھل کر سامنے آئے اور پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل جیو نے مکمل طور پر پاکستان مسلم نگ نواز کو سپورٹ کیا جبکہ ایک اور بڑے ٹی وی چینل اے الوائی نے مکمل طور پر پاکستان تاری کے انصاف کو سپورٹ کیا ناسین اب ہوا کیا 2018 کے انتخابات کہ جب نتائج سامنے آئے تو اپنی تمام تر کوشش کی باوجود جیو اور جنگ گروپ عمران خان کو برمیرسٹر بننے سے نارک سکا جبکہ اپنی پوری تمام تر کوشش کی باوجود اے الوائی میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم نگ نواز کو پنجاب سے ختم نہیں کر سکا یہ اور بات کہ ان کا ورڈر خاموش ہو گیا باہر نہیں نکلا ان کا ورڈ کم پڑے لیکن اس کے باوجود دونوں سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر موجود رہے اب اس سے ہوا کیا اس سے میڈیا کا اور ٹی وی چینل کا نقصان ہوا لوگوں کی نظر میں پوریٹیکل پارٹیز کی نظر میں یہ بات بلکل کھل کے سامنے آگئی کہ میڈیا تو جتنا مرضی جو بھی ریپورٹنگ کر لیں جو کچھ دکھا لیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے بعد حکومت نے اس سے جو ڈرائیب کیا اس کے اس ڈرائیب کرنے کے بعد جو کچھ اس نے عمل کیا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ مسلسل کمزور ہوتا گیا چاہے آپ لوگوں کی جابز کے حوالے سے دیکھ لیں یا ٹی وی چینلز و اخوارات کو ملنے والے اشتہارات کے حوالے سے دیکھ لیں ایک بڑا شور پیدا ہو گیا کیونکہ ان تمام تر تجربات کے بعد پاکستان پر ایک انصاف کی حکومت نے یہ سیکھا کہ اگر ہم ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو اپنی خبریں چلواتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب فیس بک یا ٹوٹر کے اوپر آپ اپنی خبریں شیئر کریں اور الٹاون سے ارننگ کریں اب ایک کنسٹ بدل گیا آپ ٹی وی چینلز کو خبریں بھیج رہے ہیں اور ٹی وی چینلز کو اشتہارات دے رہے ہیں لیکن یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ نہ صرف اپنی خبریں دے رہے ہیں بلکہ اس یوٹیوب چینلز کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں تو ناظرین اس ایسی سیچوشن کے اندر پاکستانی ٹی وی چینلز کو پاکستانی میڈیا کو اپنی پالیسی ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹی وی چینلز کے اور اخبارات کے مالکان کو اپنے رپورٹرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ بدلتے ہوئے سوشل میڈیا کے ماحول میں وہ ایک خبر ایک کونٹینٹ کیسے جنرلیٹ کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اسی چیز کے اندر پاکستانی ٹی وی چینلز اور میڈیا کی بقاہ ہے اور سٹیٹمنٹ اورینٹی جنرلزم سے جان چھڑا کری ہم پاکستانی میڈیا کو ترقی دے سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا سیلی پوائنٹ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے ویو کیجئے اور سکسائٹ کیجئے ایک بار پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ بی سیلی اینڈ کیپ وچنگ سیلی پوائنٹ